ہیلو گائز اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹیک ہوں گے میں نے بھی ریسنٹ اپلوڈ کیا تھا جس میں ہم شادی پہ گئے تھے وہ مانت ہو گیا یا ویگ تھری ویکس ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے وہ ڈال دیا تھا بلوگ میں نے کہا بھی تھی اتنا ٹائم ہو گئے میں نے ڈالی نہیں ہے بلوگ تو یہ بھی دال دوں یہ بھی یہاں پر فوٹو آ رہی ہوگی آپ کو ایک تو یہ جو میں نے بلوگ دانا اس کے نرسرم میں نے جو انس کی چھت بنوائی تھی اور آگے جو انہیں یہ سارا میں نے اب بنوائی ہے اس میں میں نے جو انہیں نہیں دکھایا اس کا میں نے بلوگ نہیں بنایا یہ دیکھیں یہ ہے جی آگے سے میں نے ان کو بنوائی ہے وہ ہے ایک بلپ لگایا وہ ہے اس پہ میری ایک مرگی کھڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو ابھی تقریبہ نہ ہو گئے ہیں چوبیس طریقوں بیٹھی تھی تو ابھی ہو گئی ہے تین ابھی دیکھتے ہیں طریق صحیح طریقے پانچ مارچ ہو گئی ہے ہو گئے نو دن ہو گئے نو دس دن ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ کھڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے مرگی یہ والی ایک ہے یہ والی مرگی انڈے دینا شروع ہو گئی ہے یہ والی دیسی ہے اور وہ والی گونڈن مصری ہے تو یہ والی چھوٹا چوزہ یہ میں تین لیا تھا ایک مر چکا ہے دو مر چکے ہیں بلکہ ایک بچا ہے یہ دیکھیں یہ ایک میں نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہے اس میں یہ روز کا جو ہے نا انڈا دیتی ہے دیسی یہ دیکھیں یہ ان کا باجرہ چوبیس گھنٹے بڑا ہوتا ہے یہ چھوٹا پنجرہ اس کے کو بھی کچھ نہ کچھ کام میں لے کے آئیں گے اس کو بھی یوز کریں گے یہ دیکھیں بانس رکھا ہے انگیں کسی کام میں اس کو ٹیڑا کر کیسے رکھ دے تو یہ مرگیاں جیسے نا س پتہ ہی پھڑا ہی اس پر میں نے پھر سائیڈ پر رکھ رکھا میں نے کہا کام آئے گا تو اس کو لگائیں گے نہیں تو ابھی پیس پڑھا رہے تو تو ابھی ابھی نیچے چلتے ہیں نیچے چل کے آپ کو ڈیٹ دیتے ہیں میں نے دو کچھ چوزے رکھی ہویا چار ٹھیک ہے کلر فول چکس رکھی ہویا تو آپ کو چلتے ہیں نیچے چل کے اس کے پر اپ ڈیٹ دیتے ہیں کیا سنچار رہا ہے کیا کتنے بڑے ہو گئے ہیں بس کلر فولز کا چکس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا انوائنمنٹ مطلب چھوٹے جب ہوتے ہیں تو آپ کو اچھی جویں ان کو سردیاں ہے تو گرمائی دینی ہوتی ہے آپ کو ان کی کیر کرنی ہوتے ہیں کیر جب آپ کرتے ہو تو کچھ بھی آپ آن سکتے ہو اب میں نے ان کو جویں اچھا انوائنمنٹ دیا ہو ہے جو اٹومیٹک جویں انوائنمنٹ جیسے انکیوبیٹر میں ہوتا ہے خوبا خود تیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے جیسے بلپ تیمپریچر بلکل کام ہو گیا تو وہ بلپ چال جائے گا بلپ چال کے نا جب تک وہ تب تک وہ چلتا رہا جب تک جتنا میں نے سیٹ کیا ہوگا نا ادھر تک چلے گا پھر جب تیمپریچر اس کو پورا مل جائے گا پھر وہ باند ہو جائے گا کیونکہ وہ ایکسٹرا نہیں کرتا ہوتا تو بھی چلتے ہیں نیچے اور چل کے جو ہے نا کلر فول چکس آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے اوپر یہ دیا ہوا ہے کی تیمپریچر جو ہے نا وہ کنٹرول رہے اس کو ہٹا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہے تیمپریچر جب یہ 27.5 ہوگا نا بلپ چل جائے گا یہ دیکھیں چل گیا بلپ تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ماشاءاللہ انہوں نے پانی پی کے ابھی گرم وہ ہو گیا ہے گندہ ہو گیا اب یہ دیکھیں آج ہی جو ہے نا میں نے ان کے یہ جو پیپر نیچے چینج کی ہیں یہ دیکھیں انہوں نے خراب بھی کر دی ہے یہ دیکھیں یہ ان کے لئے 24 گھنٹے فیڈ رکھی ہوئی ہے میں نے ان سے فیڈ جو ہے نا میں نہیں اٹھاتا ہوتا دیکھیں یہ فیڈ جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فیڈ ہے وہ بلکل پسی ہوئی وہ نہیں ہے دوسری zero number جیسے فیڈ ہوتی ہے وہ ہے ٹھیک ہے سٹارٹنگ فیڈ اس کو کہتے ہیں یہ میں ان کو جی کھلا رہا ہوں دو میل گھنٹے ساتھ ان کے رکھی بھی ہے جب بھی دل کرتا ہے ان کا یہ جی کھا لیتے ہیں فیڈ اور ابھی ایک چودے کو اٹھا کے آپ کو اس کی جو ہے نا میں ہیلتھ وغیرہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہیلتھ چک کریں ماشا اللہ ایکٹیو بہت ہے یہ یہ دیکھیں یہ جی کلر فول چکس ہیں یہ دیکھیں بھاگی گا بھاگی گا یہ دیکھیں اس کی اوپر میں نے ابھی رکھ دیا نا یہ دیکھنا اس کو ایسے کروں گا یہ اپنے نیچے دوستوں کو دیکھے گا جب لائٹ چلے گی نا تو پھر یہ خود با خود اپنے دوستوں کو دیکھ کے اندر چلا جائے گا ہوگا یہ تو چل گیا یہ 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 مار بھی چلا دیکھیں بڑی شیطان چوزے ہیں یہ دیکھیں ان کو میں نے جو اینا ٹمپریچر ان کا مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے آگے اوپر میں یہ رکھ دیتا ہوں کہ اس سے جو اینا جلدی سے جو اندر کی گرمائش ہوتی ہے باہر نہ نکلے کے بھئی ان کو ٹمپریچر اچھا ملتا رہے یہ دیکھیں یہ میں نے ان کی وائرنگ کی یہ بڑی میں نے کھا چماری ہے بھائی 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 بڑی اس کو اس کے ساتھ جا کے جو اینا لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی پی ون کی سیٹنگ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ پی پی زیرو کی دیکھیں پہلے یہ ہوگا سی پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے ایچ پہ آپ کو اس کی بھی میں آپ سیٹنگ سمجھا دیتا ہوں یہ آپ نے کیسے بروڈر پہ اگر چوزے رکھنے ہیں تو آپ نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے سیٹ والے جگہ کو دبا کے رکھنا ہے یہاں پر ہوتا ہے سیٹ پلس مائنس ٹھیک ہے یہ ہوگا سی پہ آپ نے اس کو پلس مائنس پہ دبا کے اس کو کر دینا ہے واپس ایچ پہ مائنس کو جب یہ ایچ لکھا ہوئے گا سامنے آپ نے مائنس کو دبا ہوگا واپس سی سے وہ ایچ ہو جائے گا تو اب آپ کی جو اینس کو میں دباتا ہوں یہ اس کی پی زیرو کی سیٹنگ ہے یہ پی زیرو کی سیٹنگ ہے اس کے بعد آپ پی ون کی دیکھتے ہیں پی ون کی سیٹنگ آپ نے یہ رکھنی ہے اب پی ٹو کی سیٹنگ دکھاتا ہوں پی ٹو کی سیٹنگ آپ نے یہ رکھنی ہے 110 یہ کمپنی سے جو اینس سیٹ ہوتی ہے آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا پی ٹھری کی سیٹنگ پیار ہو جا کبھی کبھی ایس سٹاک ہو جاتا ہے اس کا پہلا یہ والا بٹن تو آپ نے جو اینس کو دیکھ کے دکاندار سے یوز کروا کے ٹھیک کر کے لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مائنس والا بٹن چاہ رہا ہے پلاس والا نہیں چاہ رہا یہ دیکھیں اب یہ کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کا اب یہ تیمپریچر جیسی اندر کا پورا ہوتا ہے یہ بلپ جو اینہ خود بہ خود باند ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ٹونٹی ایٹ ہو گیا اب ٹونٹی سیون پنٹ فائی پہ جائے گا پانچ سیکنڈ ڈیلے ہے یہ پھر اس کے بعد خود بہ خود چل جائے گا بلپ اس کے ذر ہم انڈے رکھ کے بھی ہیچ کروا سکتے ہیں تو آپ نے ضرور کومنٹ کرنا ہے کہ ہم اس سے کیا کیا لے سکتے ہیں کام چوزے جو اینہ ماشاءاللہ سارے ایکٹیو ہیں ان کو بھی ابھی میں دانا اور ڈالوں گا ان کو کوئی ہفتہ ہو گیا میرے پاس ہفتہ ہفتہ دو ہفتہ ہونے والا ہفتہ ہو گیا ہوگا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا ہوگا ان کو میں نے اپنے پار رکھا بھائی دیکھیں ٹیمپریچر ابھی ہو ہے ڈالوں تو یہ خود بہ خود بلپ چل چکا ہے ایسی جب ان کے اندر ہم انڈے رکھیں گے تو وہ بھی ہے یہ خود بہ خود ٹیمپریچر مینٹین کر کے ان کو ہیچ کرے گا ان کو اڈو تو یہ دیکھ سکتے ہیں بچے اس کو بھی واپس رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر واپس دے دیتے ہیں اس کے نیچے جو ہے نا میں نے اکبار اس لئے دالا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے نا بیماری نہ ہو یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی جو ہے نا بیماری حملہ کر دیتی ہے اس کو ایسا کر دیں گے اس کی ہیڈ بھی بائے نہ نکلے ٹیمپریچر بھی ہمیں نظر آتا رہے اور یہ اخبار ہیں جو میں ان کے نیچے بشاہ دیتا ہوں ہر دو دن بعد ایسے بہت گندہ کر دیتے ہیں بٹھوں سے بھر دیتے ہیں یہ اخبار لے کے آیا وہاں پاؤ لے کے آیا ہوں میں تو یہ ایک ویکسین ہے میں نے لے کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ویکسین آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے رانی کھیت کی ویکسین یہ ڈروپس ہیں یہ ڈروپس ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی گولیاں ہیں آپ نے اگر ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے جو ہے نا بیس یہ دیکھیں اس کے پیچھے لکھا ہوگا بیس ڈروپس ڈالنے ہیں اور تری جو ہے نا ٹیپ ٹائمز ڈے آڈے یہ ڈالنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے اس طرح جو ہے نا آپ نے اس کو یوز کرنے اس کے پیچھے جو ہے نا ساری کچھ لکھا ہوتا ہے آپ نے جیسے اس کو یوز کرنے ہر چی لکھی ہوتی ہے آپ کو اتنا ایشو نہیں ہوگا اردو میں بھی لکھا ہوئے انگلیش کے اندر بھی لکھا ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جرانی کھیت کی یہ ہمارے جو ہے نا زل باولپور کی جو ہے نا میرے خیال سے میڈیڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں برڈ کے اور اس میں ہر بندے کو ہر برڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ضرور نہیں ہے صرف آپ مرگیوں کو دیں چکس کو دیں چھوٹوں بچوں کو دیں لیسیل کو دیں ہر کسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو جو لکھا ہوئے دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرا ٹرائپور پڑا ہے یہ سرفی اسٹیک ہے یہ گریپر ہے یہ دملی ہیں اور وہ آپ کو انڈا جو بھی نہیں نظر آ رکھیں گے میں نے وہ کھا دیا ہے انڈا جو میرے روز کی دیسیمور گھنڈے دیتی یہ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ کے ہنڈ سے آپ ہاتھوں پہ چڑھا کے ایک سائز کر سکتے ہیں رات میں جو ہے نہ کرتا ہوں دمل کے ساتھ ایک سائز تو اس میں جو ہے نا شیمپو ہے ڈینڈ رف کا اور کوکنٹ ڈوئل ہے اور پن فروم ہے اور یہ دیکھیں یہ میرا ٹرائپور ٹوٹ چکا تھا یہ بہت نازو ہوتے ہیں یہ تھی یہاں سے ٹوٹا بھئی یہ بہت نازو ہوتے ہیں یہ میں نے لیا تھا کوٹ ٹرکیا تھا اس کا یہ دیکھیں یہ یہ والا ٹوڑیا تھا یہ میں نے ہر چیز ٹرکیا پا فرول ہو نہیں تھی ٹرکیا ہے نصیب میں نیوٹے ٹوڑ گئے ہم اس کو واپر میں نہیں جوڑ سکتے ہیں واپر توڑ گئے ہم زہر لگا کے ایسے ایسے کرتے ہیں تو وہ اسی ٹین کو جاتے ہیں یہ ہے یہ کراچی بریانی کا یہاں پرائی مرکور میں کراچی بریانی یہ کو سپونسر نہیں کر رہا میں ٹھیک ہے یہ ویسے میں آپ کو اپنی شوکر آ رہا تھا یہ دیکھیں اور ٹرٹی یہ میرا بھائی کے پاس تھا ہے موبائل اپی بھی چلوک چلتے ہیں جی چھتے ہیں یہ دیکھیں موسم جو ہے بہت اچھا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے اچھا ساگ ہی نہیں موسم اچھا بنا ہوا ہے بہت اور یہ دیکھیں صاف صفائی کا میں بہت دیان رکھتا ہوں اب یہ ہفتے کے بعد ان کی اندر کا برادہ نکال کے اس کے اندر فریش برادہ ڈالنا ہے اور یہ پنجلہ بھی کسی کام میں لائیں گے آپ نے ضرور بتانے ہیں یہ میری مرگی بھی جو ہے نا دیری انڈے یہ میری خیال سے کوڑک ہوگی دیسی ہے تو اس کو جو ہے نا کوڑک پر بٹھائیں گے ہر چیز آپ کو دکھاؤں گا اب اس کے لئے جو ہے نا میں بہت ایکسائیڈ ہوں کیونکہ جیول جو میری مرگی تھی اس کے ٹائم مجھے ایکٹس نہیں تھا جب یہ کوڑک پر بیٹھی تھی فرس ٹائم میرے پاس کوئی مرگی تھی جو کوڑک پر بیٹھی تھی تو جیسے اب یہ کوڑک سے اٹھے گی بچے نکالے گی ساری پرنفرومنس آپ کو میں دکھاؤں گا اور جو جو جیتنے بچے نکلیں اس کے میں نے رکھے ہیں اس کے نیچے میں نے رکھے تھے یارہ ہندے یارہ بارہ ہندے رکھے تھے تو باقی بچے ہیں ابھی نو اب اللہ جانے دو کا تو مجھے پتا ایک کا مجھے نہیں پتا پتا نہیں یہ پی گئی ہے اس کو کھا گئی ہے یا پھر جو ہیں میں نے رکھے ہاں اس کے نیچے میں نے رکھے تھے آٹھ ہندے میں آپ کو بتاتا ہوں آٹھ ہندے میں لے کے آئے تھا ہمارے ہمسائیں آگے ان سے میں لے کے آئے تھا انہوں نے رکھے ہیں کیونکہ میرے پاس تو کوئی فٹائے لے نہیں تھے انفٹائے تھے سارے کیونکہ میں نے مرگا تو ٹھرائے نہیں ہوا تو ان سے میں لے کے آیا تھا تو انہوں نے مجھے 40 کے لئے کرنا دیا تھا 8 انڈے میں لے کے آیا تھا 320 کے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھیل جاتے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں تو 8 انڈے میں لے کے آیا تھا 8 انڈے لے کے آکے اس کے میں نے نیچے رکھ دیئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کے نیچے تین انڈے رکھے تھے اسی کے میرے معمول آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے ایک ان کو میرے خاصے پتہ نہیں تھا اب مجھے کیونکہ نالیج ہوں یہ میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں آیا کہ جس انڈے پہ کریک ہونا یا پھر ایک جگہ سے وہ فسا ہو یا پھر کوئی بھی اس کا نورمل شیپ نہ ہو یا پھر کوئی بھی اس کے اوپر دانے ہو تو اس میں سے بچہ نہیں نکلتا تو بند بھی جاتا ہے تو اس کی گروت رکھ جاتی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس 8 انڈے تھے پھر تین انڈے بعد میں آئے تو تقریباً ہو گئے یارہ انڈے تھیک ہے یارہ انڈوں میں سے ایک انڈا اس نے جو جس پہ کریک تھا وہ نازوک تھا جیسے یہ اوپر چڑھتی ہے چاڑکی نیچے جب پہ رکھتی نا ایک ٹوکری ہے ٹوکری کے اوپر سائلوں میں چڑھ جاتی ہے چاڑکی جب اندر جاتی ہے انڈوں کو انکیبیٹ کرنے کے لیے جیسی پہ رکھتی کیونکہ یہ مرگی بھاری ہے دیسی مرگی ہے نا تو اس کا جو ہے نا جسم بھاری ہے تقریباً دو کلو کی ہوگی یہ مرگی میں نے جو کھوڑک بٹھائی دیا تو یہ جب رکھتی ہے نا تو اس نے کریک والا انڈا دیسی اسی لنڈا توڑ دیا اس نے پھر مامو کو بتایا تھا تو وہ کہہ رہے تھے میں نے کہا تھا ہاں وہ انڈے جو نا جو کریک ہوتا ہے جس پہ وہ نکلتے بھی نہیں ہیں تو پھر کہہ رہے تھے صحیح ہے تو ان کو بات کو خود کو بھی پتا تھا پر زہر میں نہیں تھی انہوں نے خود بھی جو ایسے باتیں کرتے ہیں بہت باری باتیں ہو جائیں گی بس نورمال میں نے فلوگ بنانا تھا تو ایسے باتیں میں کرتا 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 بہت ساری کر سکتا بس چھوڑا ابھی نیکس بلوگ کے لئے بھی کچھ بچا کے رکھتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی مرگیں جو ہے نا فریش بیٹھی ہیں ان کو میں نے جو ہے نا قاجر اور مولی جو ہے نا ان کو میں قاجر اور ساغ ساغ ہوتا ہے ساغ کے پتے پتے ہیں کون سے بڑے بڑے پتے ہوتا وہ میں ڈالتا ہوں میں گرہتا ہے شوپ پہ انکل یہ مجھے اٹھا نہیں یہ سبزہ پڑھا ہوا تھا تو وہ میں اٹھا لیا اب ٹیم نہیں ہے کہ یہ کیا لے آیا تھا تو چو بھی ہے ان کو میں ڈالتا ہوں سبزہ ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا جب بھی ٹائم ملا جب بھی میں صبح کل جب میں ولوگ بناوں گا کل صبح ان کو ڈال لے آوں گا تو اس کی روٹین دکھاؤں گا تو اس میں جو یہ پڑھا ہے پانی پڑھا ہے لسن مکس کر کے دالا اس کے اندر لسن تو وہ میں نے مکس کیا کہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا جس کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے بیٹھے کوئی وہ خون والی کر رہا ہے کوئی بھی مسئلہ بیمار ہوئے وہ اسی ٹائم جو ہے نا اس کا میدہ اندر سے آش ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی تو ان کو آج میں نے یہ دال کے دیا ہے تو تھوڑے ٹائم بعد میں بلوگ بنا رہا ہوں ان کو میں نے با سب سے پہلے سب سے اٹھ کے جو جانا مجھے سب سے پہلے میری روٹینگ یہ ہوتی ہے بھئی ان کو جا کے سب سے پہلے دانہ پانی کرو پھر جو ہینا پنا کھانا کھاؤ یا کچھ کرو صبح صبح اٹھو دانہ پانی ان کے اندر ہو دانہ پانی اٹھا کے ان کو دو ان کو سب سے پہلے دانہ پانی پورا کر رکھوں ان کے یہ ہیں بے زبان جانوار آپ کو آواز دے کے بلا نہیں سکتے کہ بھئی ہمیں بوک لگے ہمیں کھانا دو تو ان کا حق سب سے پہلے ان کو دینا تو دعا بھی دیتے ہیں میں نے ریبیڈ بھی رکھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے لائے تھا اب کافی انہوں نے سائز بھی نکال لیا تو میں اٹسائیڈڈ جو ہوں وہ اپنی کڑک پہ والی مرگی پہ ہوں کیونکہ وہ اس لئے بچے نکالنے والے انتظام ہو گئے ہیں تقریباً کو یارہ دن رہ گئے ہیں اس مہینے کی ابھی ہے پانچ طریق اس مہینے کی اس نے نکال لیا ہے سولہ کو سولہ کو سہے نکال لی ہیں سولہ میں سے پانچ دن مائنس کا ہو جاتے ہیں یارہ دس دس یارہ دن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ رہ گئے ہیں بس جب یہ نکل جائیں گے کیا پتہ اس کے نکالنے سے پہلے ہماری جو یہ براؤن والی ہے جو یہ انڈے دے رہی ہے یہ والی مرگی تو یہ جو ہے کھلوک ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اب وہ دیکھتے ہیں کتنے بچے نکالتی ہے کیا کرتی ہے کیا ریزرلٹ نکالتی ہے اس کا دن میں اس کو دو ٹائم کھولنا ہوتا ہے شیئر کرنی پڑتی ہے آپ کو اگر آپ کوئی چیز رکھ رکھ رہا اس کی کیئر کرو پھر آپ وہ جو ہے نا ریزرلٹ اچھا پھلتے ہیں ایسے اب لا پروہی کرو دن میں ایک دفعہ کھلا دو چلو ٹھیک ہے وہ آوازیں مارتی رہے بھوک سے کرتی رہے گی کوئی آوازیں نکالتی ہیں مرگی جب اس کو بھوک لے گی ہوتی ہے یہ پھر آپ کے کوئی کوئی مرگیں ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جو نا وہ اپنے انڈے پی جاتی ہے خود توڑ کے میری مرگی جو ہے نا یہ جو ہے نا بہت شریف ہے یہ ایسا کام نہیں کرتی یہ جو ہے نا بہت کیری ہے اس کو میں دو دن نہ اٹھاؤں نہ دو دن یہ بیٹھی رہتی ہے ایک دفعہ کہ میں اس کو دو دن نہیں اٹھایا تا بیٹھی رہ گی تھی ہے اتنی کیری ہے یہ انڈوں کے پیچھے تو دیکھتے ہیں مرگی کو کہاں چھوڑیں گے کیونکہ ایک ہی پجر ہے اگر مرگی کے جب بچے نکل جائیں گے تو ان میں سے جو ہے نا ریبیر چوزے یہ سارے مجھ سیل کرنے پڑ گے کیونکہ ہمیں نقصان یہ ہوگا جب مرگی کو کڑک سے نکلیں گے اس کے بچے نکلیں گے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھومیں گی باہر تو نہیں رہ گی ہر وقت اندر رہ گی تو اندر ہمارے پاس کوئی پارٹیشن ہے نہیں اندر سے ہم کوئی پارٹیشن ہم کر ہے نہیں ہمارے پاس تو ہم اس کو آدھا کریں یا کیا کریں میرے ذہن میں یا اس کو آدھا کر دیں ان کو بھی رکھتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں میں آپ کو کھول کے بھی مزید دکھا دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں یا میں جب اس کے بچے نکال دے گی اگر اس نے کم بچے نکال کیونکہ میں نے انڈے بھی اس کے اندر کام رکھیں اگر یہ کام بچے نکالتی ہے تو اس یوں کروں گا میں اس کے اندر جو ہے نا اکیس سے پچیس چوزہ اس کے نیچے لے کے نا دیسی یا گورڈن مشری رکھوں گا جس سے یہ جو ہیں اپنے ان کو صحیح کے پال سکے گی تو اس کو کھولتے ہیں بے ہٹے جا ماس کے بھی صفائی ہو کر کے گئی تھے تو اس نے ہی درہ کریا یہ دیکھیں یہ کھول بیٹھ ہیں اور یہ والا ایک وائٹ ریپیٹ ہے انہوں نے آپ کا دی نکال لیا پہلے ان کی جو ہے چھوٹا چھوٹا کاد ہوتا تھا یہ دیکھیں یہ چودا ہے یہ بلائی مرگی میرے سے بہت درتی ہے یہ والی پھل بھی نہیں درتی یہ والی دیسی ہے وہ گورڑن مشری ہے صاف پہلے جب میں فرسٹ آمیں کو لے کر آتا ہے یہ دو آپ اتنا لڑ رہی تیتنا لڑ رہی تھی مجھے اس کو ڈبے میں بند کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ ہاتھ میں آتی نہیں تھی یا ہاتھ میں آ جاتی تھی یہ دیکھیں اب آپ کو ایک چیز دکھاؤں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بتانا یہ کیا ہوتا ہوگا یہ کیوں ایسے پاس آنے پر بیٹھ جاتی ہے تو یہ بھی مجھے ضرور بتانا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریبیٹ یہ ہیں یہ ماشاءاللہ جو بہت پیارے مجھے لگتے ہیں اور ان کی میں شورٹ بھی بنا کے دالتا رہتا ہوں آپ نے میری شورٹ بھی دیکھ رہی ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی بلوگ ہو گیا ہے جی بڑا آج کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں آپ کو نیکس بلوگ میں سب تک لئے اتنا ہی حافظ